اسلام علیکم آج ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کے تین مزید اہم ڈاکومنٹ کے بارے میں جانیں گے نمبر ون لیٹر آف کریڈٹ نمبر ٹو لیٹر آف گارنٹی نمبر تری بل آف لیڈنگ تو آئیے ان تینوں ڈاکومنٹس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم لیٹر آف کریڈٹ کو سمجھتے ہیں پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں لیٹر آف کریڈٹ خریدار یعنی ایمپورٹر کا بنگ فرخت کنندہ یعنی ایکسپورٹر کے بنگ کو جاری کرتا ہے اس لیٹر میں خریدار یعنی ایمپورٹر کا بنگ فرخت کنندہ یعنی ایکسپورٹر کے بنگ کو اس بات کی زمانت دیتا ہے کہ جیسے ہی فرخت کنندہ یعنی ایکسپورٹر تجارتی اشیاء ایمپورٹر کے ایڈریس پر کارگو کرے گا اور بل آف لیڈنگ کی کافی فرام کرے گا تو ایکسپورٹر کے بینک میں ان اشیاء کی مالیت یعنی قیمت منتقل کی جائے گی یہ بات یاد رکھے کہ لیٹر آف کریڈٹ میں ان اشیاء کی مالیت یعنی قیمت پہلے سے درج ہوتی ہے اور اس طرح جب درامڈی اشیاء شپ کی جاتی ہے تو کارگو کمپنی والے ایکسپورٹر کو بل آف لیڈنگ جاری کرتا ہے اور جب ایکسپورٹر بل آف لیڈنگ کی کوپی ایمپورٹر کے بینک کو فارورڈ کرتا ہے تو ایمپورٹر کا بینک ایکسپورٹر کے بینک میں لیٹر آف کریڈٹ میں درج رکم منتقل کرتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ میں لیٹر آف کریڈٹ کی بہت اہمیت ہے کیونکہ اس کی ذریعے انٹرنیشنل ٹریڈ میں ادائیوں کے رسک کو کم یعنی منیمائز کیا جاتا ہے اب ہم بل آف گارنٹی کو سمجھتے ہیں بل آف گارنٹی بھی بل آف لیڈنگ کی طرح ایمپورٹر کا بینک ایکسپورٹر کے بینک کو جاری کرتا ہے تاہم بل آف گارنٹی کی صورت میں ایمپورٹر کا بینک ایکسپورٹر کے بینک کو اس بات کی زمانت دیتا ہے کہ تجارتی اشیاء کی کارگو کے بعد وہ کنٹریکٹ ایگریمنٹ کی کل مالیت یعنی درامدی اشیاء کی کل قیمت کا صرف ایک خاص پرسنٹیج امانٹ جو دس فیصد بھی ہو سکتا ہے بیس فیصد بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ یا کم بھی وہ منتقل کرے گا اور باقی کارگو ایمپورٹر کو اشیاء کی ڈیلیوری کے بعد ادا کرے گا یعنی بل آف لیڈنگ اور بل آف گارنٹی میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے کہ بل آف لیڈنگ میں ایمپورٹر کا بینک تجارتی اشیاء کی کل مالیت یعنی سوفی صد رکم ایک خاص وقت میں ادا کرنے کی زمانت دیتا ہے جبکہ بل آف گارنٹی کی صورت میں ایمپورٹر کا بینک ایکسپورٹر کے بینک کو ایک خاص وقت میں تجارتی اشیاء کی کل مالیت کا ایک خاص تناسب یعنی فیصد ادا کرنے کی زمانت دیتا ہے اب آئیے ہم سمجھتے ہیں بل آف لیڈنگ کو بل آف لیڈنگ ایک بہت ہی ایمپورٹن ڈاکومنٹ ہے بل آف لیڈنگ بنیادی طور پر دو الپاس سے بنا ہے یعنی بل بل کا مطلب ہے انوائس یعنی رسید اور لیڈنگ اس کا مطلب ہے کارگو یا کیریئر اور یہ کیریئر کوئی گاڑی بھی ہو سکتی ہے کوئی سمندری جہاز بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ہوای جہاز بھی جب کوئی ایکسپورٹر تجارتی اشیاء ایمپورٹر کے ایڈریس پر کارگو کرتا ہے تو کارگو کمپنی ان کو ایک دستاویز یعنی ڈاکومنٹ جاری کرتا ہے جس کو بل آف لیڈنگ کہتے ہیں اس دستاویز میں ایمپورٹر اور ایکسپورٹر کے بارے میں مکمل معلومات درج ہوتی ہے اس کے علاوہ اس دستاویز میں تجارتی اشیاء کی مقدار تعداد نویت اور قیمت وغیرہ کے بارے میں بھی مکمل معلومات درج ہوتی ہے بل آف لیڈنگ انٹرنیشنل ٹریڈ میں بہت ہی ایمپورٹنڈ ڈاکومنٹ ہے جب ایکسپورٹر کو یہ دستاویز جاری کیا جاتا ہے تو وہ اس کی ایک کوپی ایمپورٹر کے بینک کو فاروڈ کرتا ہے جس نے لیٹر آف کریڈٹ جاری کیا ہو اس بینک کو وہ فاروڈ کرتا ہے تو اس طرح ایمپورٹر کا بینک لیٹر آف کریڈٹ کے مطابق ایکسپورٹر کے بینک میں رقم منتقل کرتا ہے یعنی بل آف لیڈنگ اس بات کی زمانت دیتا ہے کہ جیسے ہی ایمپورٹر کو وہ اشیاء شپ کی جائے گی تو ایکسپورٹر کو اس کی مالیت یعنی قیمت ادا کی جائے گی اور جو بل آف لیڈنگ ہے وہ اس بات کی زمانت ہے کہ ایکسپورٹر نے وہ اشیاء مطلب شپ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو انٹرنیشنل پیمنٹ کی جو رسک ہے اور باقی جو رسک ہے ان دو ڈاکومنٹ کی مدد سے ان رسک کو منیمائز کیا جاتا ہے تو امید ہے آپ ان تینوں کانسپٹ کو سمجھ گئے ہوں گے تینکیو ویری مچ